فاقی وزیرانہ مبشر اقبال نے کہا کہ لالا مشتاق نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر کے مسلم لیگ نون کے حلقہ انہیں 132 کو اور مضبوط کر دی ہے جس طرح چیرمن لالا مشتاق جٹ نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر دیا اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر میں ان کو تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں اور خوش آمدید کرتا ہوں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد شباشری کے سپاہی ہیں اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں جس اس موقع پر حاجی تارک بٹی رانہ عبدالغفار چیرمن یوسی 245 چودری مستقنین چھینہ گفار جات عرباز جات صدیق جات محمد علی جات محمد افضل بلہ پسینیہ حاجی محمد بوٹا شان جات اور دیگر جات برادری کے دوستوں نے شمولیت نون لیگ میں شمولیت اختیار کی اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا رانہ مبشر اقبال نے کہا کہ انشاءاللہ جلد جس طرح ترقیت کاموں کا آغاز کیا تھا اسی طرح جو گلو کٹ میں ترقیتی کام روکی ہیں جن میں سر فرست گیس وہ درینہ مسئلہ اس کو برپور طریقے سے انشاءاللہ حل کرواؤں گا اور میں یقین دہانی سے کہتا ہوں کہ میاں محمد شباشری وزیراللہ پاکستان کی ہدایت کے مطابق اس حلقے میں رکار ترقیتی کام ہوئے اور انشاءاللہ آگے بھی کام کرواتے رہیں گے انشاءاللہ مسلم لیک نون کو تقویت ملے گی لالا مشتاق موزز آدمی ہے وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آج نون لیک میں شامل ہوا ہے اس سے بہتری آئے گی لیکن اللہ کے فضل سے یہ حلقہ بھی مسلم لیک نون کا گارڈ ہے یہاں سے ہم نے بار بار علیکن جیتے ہیں اور میاں نواز شریف کے کینیڈیٹ جیتے رہے ہیں لالا کے آنے سے بہت بہتری آئے گی لالا مضبوط آدمی ہے یہ ہمارے ساتھ جب چلے گا ہمارا بازو بنے گا تو ہم مضبوط ہوں گ کہ ادھر سے بار بار ہم جیتے ہیں لیکن اب جو جیت ہوگی یہ اس سے پہلے لیڈ سے بہت زیادہ اکثر یہ سے یہ جیت ہوگی ان کے آنے سے تو دوستوں سے جماعتیں بنتی ہیں پارٹیاں دوستوں سے بنتی ہیں لوگوں سے بنتی ہیں کچھ چند لوگوں سے پارٹی نہیں بنتی یہ اللہ کے فضل سے جو جمع غفیر آپ کو نظر آ رہا ہے جب یہ چلے گا یہ کاروان جب نکلے گا تو ہر طرف آپ کو شیر ہی شیر نظر آئے گا اور شیر دھاڑے گا موسیقی